جو کرتے ہیں اللہ کی باپ کرتام سے جو ناہیت رحم اور بہت مہربان ہے اسلام علیکم امار بھائی کیا حال ہے دوستوں اس وقت میں موجود ہوں امار یاسر صاحب کی آفیس میں جو پاکستان کی لیڈنگ وکیلوں میں سے ایک ہے آپ کا میں تھوڑا ست عارف کرواتا چلوں امار بھائی ہائکسن ہائی کورٹ کی ماشاءاللہ سینئر وکیل ہے اس کے علاوہ پاکستان رینجرز کی پینل پر انہیں بے شمار کیسز لڑ چکے ہیں اس کے علاوہ ڈی ایچے کی کیسز اور تمام چیزوں سے ان کا واسطہ رہتا ہے اور ان کی ایک خصوصیت میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ وکیل کم شائر بھی ہیں عدیب بھی ہیں مصنف بھی ہیں اور یہ جو کالٹی ہے ہمیں ان کے قریب لے کے آگے یہ ہے اسلام علیکم دوبارہ سلام کریں امار بھائی مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ایک انتہائی پروفیشن لو اور عدب جس کا آپ یہ تعلق سمجھ لیں کہ بندر روڈ کا تعلق آپ کلپٹن سے موازنہ کر دیں میں موازنہ کر نہیں سکتا مگر یہ دونوں آپ میں سمیلیٹیز کیسے آگئیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا تعلق ہے کیونکہ کوئی بھی جو علم ہے یا کوئی بھی جو پروفیشن ہے وہ لفظ کے بغیر نہیں ہے آپ اگر ڈاکٹر ہیں آپ اگر انجینئر ہیں آپ سیاستدان ہیں آپ بہت بڑے فوجی افسر ہیں انجینئر ہیں آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں اور پڑھایا کس طرح جاتا ہے وہ لفظوں سے پڑھایا جاتا ہے جتنی چیز کو آپ بہتر انداز میں بیان کریں گے لوجکلی بیان کریں گے اتنی ہی وہ چیز آپ کے سمجھ میں آئے گیا اور اتنے ہی آپ تربیت یافتہ ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقالت بھی اور قانون بھی لفظ کے بغیر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی ابتداء جو ہے وہ بے شک روایات یا کسٹم سے ہوئی مگر وہ پھر جب ان کو لفظوں میں ڈھالا گیا تو وہ قوانین بن گئے آج ہمارا آئین ہے آج ہمارے دیگر قوانین ہیں کسٹمز ایکٹ ہے خراسمنٹ ایکٹ ہے بے شوار قوانین ہیں تو لفظ کیا ہے لفظ ہی سے عدب بنا ہے اس عدب میں جو ہے وہ شاعری ہے اس عدب میں افسانے ہیں اس عدب میں فلسفہ ہے تو یہ تو چیزیں جڑی ہوئی ہیں بظاہر یہ علیدہ لگتی ہیں مگر یہ جڑی ہوئی ہیں اور اس میں آخری آپ کے سوال کا آخری جو ہے میں لائن اس پہ ختم کروں گا کہ کم از کم میں سمجھتا ہوں ہر وکیل کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا اور مجھے تو یہ بہت کسٹت سے محسوس ہوتا ہے کہ جب میں کوئی ڈرافٹنگ کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی کیس میں مطلب ڈرافٹ کر رہا ہوتا ہوں یا کوئی پیل مجھے فائل کرنی ہے تو وہ مجھے اتنا ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اٹریکٹ کرتی ہے اور مجھے اس کو لکھتے ہوئے اور اس کو بیان کرتے ہوئے اتنا ہی بہتر محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ میں اپنا کوئی افسانہ لکھ رہا ہوں هوی اچھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا پہلا افسانہ کس سن میں لکھا تھا اور پہلا افسانہ کون آپ کے ذہن میں شخصیت تھی جس کو دیکھے کیونکہ انسان کے ذہن میں کوئی شخصیت ایسے ہی آتی ہے جس کو دیکھے وہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو جو پہلا افسانہ لکھا آپ نے کس سن کے اندر لکھا اور کون سی ایسی شخصیت تھی جو آپ کے ذہن میں آئی جس کو دیکھ کے آپ نے یہ لکھنے کی کوشش کی پہلے تو معذرت کیونکہ بیچ میں میرا فون آ گیا تھا ایکچلی میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسے مجھے کوئی سن تو واقعی یاد نہیں ہے لیکن آپ جو لکھنے والے ہیں چاہے وہ شاعری ہو چاہے وہ نصر ہو وہ آپ اپنے معاشرے سے علیدہ ہو کر نہیں لکھ سکتے ہیں تو ہم بے شمار کردار اپنے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں اور پھر ہم ان کو اپنے ذہن میں لاکر اس کو ایک افسانوی کردار بنا کر بیان کر دیتے ہیں مثلا مجھے یاد ہے کہ میں ایک وقت تھا کہ ایک دن گھرمیوں کے دوپہر تھی اور میں ایسی طرح سے کسی محلے سے گزر رہا تھا دوست سے ملاقات کرنے کے بعد یا شاید اس سے بھی مجھے ملنا تھا مطلب جو ہے وہ ایک بیعبان سی گلی کے اندر ایک ینگ خاتون کو بھیرا مقصد سا کھڑا پائے میں مجھے سمجھ نہیں آئی تھے کہ اتنی سخت دھوپ کے اندر وہ ایک عورت بلکہ ینگ خاتون کیوں کھڑی ہے ایسے ذہن میں مختلف خیالات آنے لگ گئے کہ مجبور ہے لاچار ہے خدا نہ خاصتہ کوئی اور نویت کی عورت ہے تو وہ میرے ذہن میں کردار جو ہے وہ مطلب جان گیا پھر اس کے بعد میں نے ایک بڑا مختصر سا افسانہ لکھا مجھے پارو نام تھا اس افسانے کا اگرچہ کہ میرے پاس اس کی اب کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو میں نے وہ افسانہ لکھا کہ یہ ایک عورت جو ہے وہ کس طرح سے مجبور ہو کے اپنے آپ کو بیچنے کی طرف جاتی ہے تو ذہرہ کہ یہ افسانہ جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید 20-20 سال پہلے ہوگا جب میں نے یہ لکھا تو انسان جو ہے وہ اپنے معاشرے کے جو معاملات ہیں انہی کو دیکھ کر افسانے شائری اور جو سماجیات کے جو مزامین ہے وہ تحریر کرتا ہے اچھا ہمار بھائی مجھے یہ بتا ہے آپ نے ماشاءاللہ ہالینڈ سے بھی تعلیم حاصل کی ہیں آپ مختلف جگہوں پہ آپ ایسم زفر صاحب اور ان تمام لوگوں کے بھی زیر سائر ہے آپ نے اب تک جوڈیشری میں سب سے بہتر جو ہماری جسٹنے میں جو چیف جسٹس وغیرہ گزرے ہیں آپ نے لوگ کے اندر پاکستان کے لوگ کے حوالے سے ہمارے لوگ کی جو ججز ہیں ان کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں کیسز پیش ہوتے ہیں تو کیا اس تعداد میں ہمیں وٹنسز ملتے ہیں کہ جو ججز حضرات ہیں جو وکیل حضرات ہیں آپ لوگوں پہ ڈبل ڈیوٹی نہیں پڑ جاتی کیونکہ جب آپ لوگ کیس لڑے ہوتے ہو تو وٹنس تو نظر آ نہیں رہا ہوتا ہے تو اس موقع پہ آپ لوگوں کی عام عوام سے کیا اپیل ہے کہ اگر ایسے ماملات ہوں تو لوگوں کو سامنے آ کے ججزوں کی اور وکیلوں کی مدد کرنے ہی چاہیے یا نہیں کرنے ہی چاہیے دیکھیں اگر میں آپ کے سوال کو کیونکہ آپ کا سوال ہی تھوڑا سا طویل تھا جو میں تھوڑا سا سمجھ پائے ہوں یہ سمجھ پائے ہوں کہ مطلب ہمارے معاشرے میں اگر کوئی نانصافی ہوتی ہے تو اس نانصافی کو کانون کے ذریعے عدلیہ اور پھر وکیل جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ انصاف میں تبدیل کر سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں اگر ہم اپنے اپنے دیکھیں جس کے اندر واقعی باسقت کوئی ثبوت نہیں ہوتا باسقت کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا اور اس میں اگر کچھ لوگوں نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا بھی کوئی ایسا سانحہ دیکھا بھی تو وہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک مطلب اگمے تحفظ کر ساتھ ہے تو لوگ جو ہے وہ آگے آکے نہیں بتاتے ایون ادالت میں پیش نہیں ہوتے ایون جو ہے اگر پولیس جو ہے جس کو ہم لاکس پہ انزام تراشی کریں کہ اگر وہ کسی شخص سے کوئی ڈرگ مطلب اس کے وجود کسٹڈی سے وہ نکالتی ہے اس کی جیب سے یا اس کے بیگ سے تو کوئی جو ہے گواب بننا نہیں چاہ رہا ہوتا اب جو ہے وہ دیفنس لایر جو ہوتا ہے جو ملزم کی طرف سے لایر ہوتا ہے وہ بڑے آرام سے کہہ رہتا ہے کہ جی پرائیویٹ تو کوئی گواہی نہیں ہے اور پولیس کی گواہی کو وہ مطلب کہہ رہتا ہے کہ یہ تو یک طرفہ ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ وقیر کے لیے بھی جو ہے جو انصاف کے لیے لڑ رہا ہے مشکلات پیش آتی ہیں اور جج کے لیے بھی مشکلات پیش آتی ہیں ہم بڑے آرام سے تو کہہ رہتا ہے کہ جناب عدالتیں کہ وہ لوگوں کو بری کر دیتی ہیں ملزم کو بری کر دیا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قانون کے مطابق جج جو ہے وہ اس وقت تک انصاف کو مطلب کرین انصاف جو جس کو ہم انصاف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتا جب تک پروسیکیوشن یعنی پولیس جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش نہ کرے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری پولیس بہت اچھا کام کرتی ہے مگر ان بیچاروں کو بھی جو ہے ثبوت ناملنی کو جیسے لوگوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے مجرموں کو اس کو ہمیں قصول کے طور پر دو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پولیس ہے اس میں بھی کچھ مطلب معاملات اس نے مصبت نہیں ہیں جو کردار پولیس کو ادا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے جیسے ابھی کراچی شہر میں ہم نے ٹی وی پر یہ سنا کہ بہت سارے نوٹ مار مچانے والوں میں خود پولیس کے جو اہلکار تھے چند ایک وہ بھی شامل تھے لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا نہ میں پولیس کی بہت حمایت کر رہا ہوں نہ ہی میں اس کی کوئی مخالفت کر رہا ہوں میں اس کو ایزے ادارہ لے رہا ہوں مثال کے طور پر ابھی چند دن پہلے ڈسٹرک کورٹ میں میں پیش ہوا تو میں نے دیکھا کہ پولیس والے نے مختلف کاغذات کی فوٹو کاپیاں کریں کہ جی اتنے سٹ اس کے کوپی کر دو اتنے سٹ اس کے کوپی کر دو اور اس کا بلی بنا تین سو بیس روپیا میں نے پولیس والے سے بوچھے میں نے کہا یہ تین سو بیس روپیا جو ہے یہ جو آپ نے بھی دیا ہے یہ کیا آپ کو ریاست یعنی گورنمنٹ آف پاکستان یا سندھ گورنمنٹ دے گی تو اس نے کہا جی بلکل بھی نہیں اس نے کہا کہ بلکہ یہ جن کے لئے میں فوٹو کاپیاں کرا رہا ہوں یہ جو نا یعنی بھارت کے ماہیگیر ہیں اور ہیں سارے مسلمان ہی جو کہ حضور میں آگے کہ پاکستان کے سمندر کے اور پکڑے گئے ہیں ایٹی میٹلی یہ واپس جائیں گے تو یہ مجھے تو یہ میں اپنے پلے سے کرا رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو اپنے پلے سے اگر ہر روز یہ تین سو بیس تین سو بیس یا ہر دوسرے دن تین سو بیس تین سو بیس یہ کوپیاں کرایاں گا تو یہ کہاں سلائے گا ویسے اس بات پر میں ہیٹس آف توس پولیس والے کو جو مسلمان ہونے کے حیثیت سے یا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت کی بات ہے کہ وہ بھارت کا مسلمان تھا مگر اس کے دل میں اپنے بھارت کے مسلمان بھائی جب ایک کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وی آر آل ون کسی بھی سیکرٹریشن کے بغیر تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دیکھیں دوستوں امار بھائی سے بات کرنے کا یہ فائدہ کتنی پیاری باتیں بہت پیاری بات ہیں اب کوئی پاکستان کے لیے کوئی پیاری سی نظم یا کچھ ایسی چیز ہو جائے جو آپ کے شیانہ شان میں ہو دیکھیں باقی ہے کہ یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے کیونکہ میرے ساتھ تھوڑا سا علمیہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایکنی چیزیں بہت ساری یاد نہیں رہتی اور سیکنڈلی میرے اندر کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی کہ میں جانا اگر کہیں محفل بنی یا اگر لوگ بیٹھے ہیں چند ایک تو میں آفر آفر جو ہے وہ اپنی کوئی نظم یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ سنانا شروع کر دوں تاہم جو ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی اپنے موبائل سے تلاش کرتے ہیں بلکل بلکل ضروری نہیں کہ وہ ملک سے متعلق ہو یا کسی بھی چیز سے متعلق ہو سکتی ہے تو آپ جو ہے بھلے اس پہ کٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور پھر دوبارہ شروع کر سکتے ہیں اچھا جی کیونکہ آپ نے کہا کہ میں کوئی اپنی کلام کوئی سنا ہوں میں آپ کو تو ابھی جب نیا سال آیا تو اس وقت میں نے یہ لکھی ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ یہ اس ناظر میں میں نے لکھی کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کوئی قابلے مطلب خوشی نہیں ہے کیونکہ اس سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ قوم کے اندر ایک اتحاد پیدا ہو اداروں اور عوام کے درمیان میں اتحاد پیدا ہو اور جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہیں تنخید مصبت ہونی چاہیے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر پاکستان کا جو ہے وہ نام بدنام ہو کیونکہ بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں جو دکھ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ خود جو ہے وہ یعنی کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بڑے اچھی طریقے سے کیے جا سکتے تھے اس میں جو ہیں وہ ہماری سیاسی اور معاشی حالات ایسے ہو گئے کہ جو ہیں وہ ہم مایوسی کی طرف چلے گئے تو یہ غزل جو ہے یہ ایک سوال ہے مایوسی نہیں ہے اور خدا نہ خاصتہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آگے کے طرف جائے تو ایک سوال ہے اور مصبت نیت کے ساتھ ہے تو غزل ہے اور یہ میں اوز کر رہا ہوں سال بدلے گا بات بدلے گی سال بدلے گا بات بدلے گی مفلسوں کی بھی رات بدلے گی سال بدلے گا بات بدلے گی مفلسوں کی بھی رات بدلے گی دیکھ لینا کے پھر الیکشن میں دیکھ لینا کے پھر الیکشن میں کہہ رہ بدلے گا ذات بدلے گی چوریاں پھر سے رنگ جمائیں گی خود تجوری بھی ہاتھ بدلے گی رات کو پھر سے سازشیں ہوں گی وقت کی نبز ساتھ بدلے گی پھر شیح سالہہ سال کی روایت سے مفلسوں کی بھی مات بدلے گی سال آئے گا لوٹ جائے گا سال آئے گا لوٹ جائے گا رہزنوں کی نکھات بدلے گی لکمے لکمے کو جان ترسے گی لکمے لکمے کو جان ترسے گی حسرتوں کی حیات بدلے گی چوریاں پھر سے رنگ جمائیں گی خود تجوری بھی ہاتھ بدلے گی زبردست کیا بات ہے بہت زبردست اچھا امار بھائی جاتے وقت آپ سے مجھے یہ بتائیں کہ اگر پولس میں کوئی بندہ کمپلین لیکیا ہے اور تھانے والے اس بندے کی فائر کاٹنے سے منع کریں تو کونسی دفعہ پی پی سی تری سیویٹی نائن بہتر رہ گی یا پی پی سی تری ایٹی بہتر رہ گی کیا بہتر ہے سیمپل سا بھی تو یہ ہے کہ کانون اس کے دو طریقے واضح کر دیتا ہے ایک تو آپ نے خود بتا دیا یہ لیکن اس کے علاوہ دو طریقے اور ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی متعلقہ جو بھی جو بھی متعلقہ جو بھی جو بھی مجیسٹیٹ ہے اس کے پاس سیکشن 200 کریمیل پروسیجر کورٹ کے تحت جو ہے وہ آپ پرائیویٹ کمپلین درج کرا سکتے ہیں کرا سکتے ہیں بلکل کرا سکتے ہیں اس کے کوئی لینڈ لائن نمبر وغیرہ کوئی اس طرق کا مل جاتا ہے ایسا تو نہیں ہے مطلب مختلف ادارے ہیں جو ویل فیر کے ہو سکتے ہیں وہ ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے جیسے مثال کے دور پر آپ کو نظر آ دیں کہ ملک میں کراچی شہر کے ندر بے شمار ہے جس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ایساچ میں کسی مطلب انجیو کا واضح طور پر ایک نام نہیں میرے زہنے آ رہا اس ٹائم لیکن یہ ہے کہ آپ اس سیکشن کے تہت پرائیوٹ کمپلین جو ہے ویلیشن مجیسٹیٹ کے پاس آپ جو ہے درج کب آ سکتے ہیں اس کے پر مجیسٹیٹ آپ مطلب اپنینٹ پارٹی کو بلائے گا مطلقہ شہر کو بلائے گا اور پھر ایک جو ہے اس کے مطابق جو ہے ویلیشن مجیسٹیٹ کے پاس اگر سکتے ہیں کہ آپ اس کی کمپلینٹ کے اوپر جو ہے نا ایسا چرمتے ہیں یا جو بھی کاربائی جو ہے وہ ہو گی بڑا مشکل ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سیکشن بائیس اے کے تحت ایک جو ہے وہ پٹیشن جو ہے وہ آپ ڈسٹک جس آپ کے پاس فائل کریں جس میں آپ جو ہے وہ بائیس اے میں آپ جو ہے وہ جس پر آپ کو جس سے آپ مجروع ہوئے ہیں یا جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں اس کو پارٹی بنائیں گے اور مطلقہ ایسے کو پارٹی بنائیں گے اور دیگر افسرام کو بھی پارٹی بنا بائیس اے کے تحت جو ہے وہ اڈیشنل ڈسٹک اینڈ سیشن جد یا ڈسٹک جد صاحب جو ہے وہ پوری تحقیق کے بعد مطلب جو ہے نا وہ مطلب مطلقہ ایسے کو کہے گا کہ ایسے کارٹی جائے ادروائز وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے پٹیشنر کو یا درخواست گزار کو آپ بلائیں ان کا بیان لیں اور اپننٹ پارٹی کا بھی بیان لیں اور پھر جو ہے نا وہ اس کی روشن میں عدادت فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کہ ایسے کارٹی جائے بھی یا نہ کارٹی جائے تاہم میں آخری فکرہ یہ ضرور کہوں گا کہ مطلب ایسے بہت سینسٹیو ڈاکومنٹ ہے ایسے جو ہے نا وہ محض ایک ایسا نہیں ہے کہ اس کو فوری طور پر درج کر لی جائے بعض کا پولیس جو ہے وہ صحیح بھی ہوتی ہے کہ ایسے فوری طور پر درج نہ کر لی جائے اور بعض کا ہم اس جی سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ کوئی نہ کوئی بڑے مجرم ہوتا ہے جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہوتی مگر ایف آئی آر کے حوالے سے دو تین چیزیں بڑا کاؤنٹ کرنے والا معاملہ ہے نمبر ایک ایف آئی آر کو پروف جو ہے جس نے ایف آئی آر درج کرائی ہے اس کو پروف کرنا ہے اور پروسیکوشن کو یعنی سٹیٹ کو پروف کرنا ہے جس پر عزام لگایا گیا ہے ایف آئی آر میں اس کی باری باغ میں آگی ہمارے معاشر میں ایف آئی آر کرتے ہی جو شخص جو ہوتا ہے جس کے خلاف کاٹی جاتی ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اس کو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھ لینی چاہیے کہ یہ کام اب سب سے پہلا جو عزام لگائے گئے ہیں کہ میں نے جناب یہ جنب کیا ہے وہ جس نے عزام لگائے ہیں وہ پروف کرے گا اور پلس پروف کرے گی پلس میں بھی بڑی ذمہ داری آ جاتی نا کہ میں پلس ایسا جو ہے دن میں ایف آئی آر کاٹ لوں اور پتہ چلے کہ جناب یہ تو ایف آئی آری جھوٹی جی تو یہ دیکھنا پڑتا ہے تاہم اگر پلس اپنا مناسب انداز میں جج کر لے کہ یہ چیز کاغنیزیبل کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا تو وہ ایف آئی آرز دور کاٹے تاکہ اس کے کاندوں پر بوجھ نہ رہے اور دوسری بات ہے کہ ایف آئی آر جو ہے کسی شخص کی زندگی برباد کر سکتی ہے اگر آپ نے کسی پر ایف آئی آر کاٹ دی کہ اس نے مجھے بدنام کی ہے؟ یا اگر آپ نے کسی پر ایف آئی آر کاٹ دی کہ جناب اس نے میری پیسے دینے이에요 مجھے جوٹی ایف آئی آر ہے یا کوئی لڑکی جو ہے کسی مرد پر ایف آئی آر کاٹ دے کے اس نے مجھے جو ہے سارے بازار جو ہے وہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش دی ہے تو یہ ایف آئی آر اگر جوٹی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جس پر کاٹی گئی ہے اس کی زندگی کا کیا ہوگا اور اس کی شورت کا کیا ہوگا آج کل ایک بہت فیمس ادھاکار ہے شاید میشہ شرفی اس نے علی زفر کی خلاف آئی آر کاٹے ہوئی ہے جس پر ڈی فیم کو انہوں نے مقدمہ بھی کیا ہے تو ظاہری بات ہے یہ آپ کی بات بلکل بجا ہے اور پولیس والے بھائیوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے یعنی ایک سے دو دن کا ٹائم ان کو لازمی دینا چاہیے ان پر اتنا پریشر بیڈل نہیں کرنا چاہیے ہم ان کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی اتنا ہی مارچن دینا چاہیے کہ وہ دیکھیں جج کریں آیا کیا چیز ہے ان کو ٹائم پروف کرنے کا بلکل لازمی دینا چاہیے اور ہمارا بھائی جاتے وقت ہمیں ایک بات ضرور کہتے ہیں سب کے ساتھ پاکستان زندہ بات